سابق ڈی جی ایس بی سی اے کے منپسند افسرانوں کو اضافی پوسٹوں سے نوازنے کا سلسلہ زور پکڑ گیا اس حوالے سے مزید آپ کو بتا ہے کہ سابق ڈی جی کا سن بیلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی پر مکمل کنٹرول اس حوالے سے خصوصی رپورٹ ملاحظہ کیجئے ٹومی اتصاب بیورو نیپ کراچی اور میکمائے لوکل گورنمنٹ بورٹ کا ایکشن بھی سن بیلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی میں سابق ڈی جی آگم اکسود عباس کے کرپٹ سسٹم کو نہ رکھ سکا سابق ڈی جی ایس بی سی اے آگم اکسود عباس اور موجودہ نون ٹیکنیکل ڈی جی ایس بی سی اے اور ایڈیشنل سیکرٹری شمسودین سومرو کا گڑ جوڑ نئے سسٹم کی شکل میں مظرے آم پر آ گیا کلیفٹن میں بیٹھے گٹ جو نے ہائی رائز اور کمپلیشن اپروول کے لیے وککار میمن کو گرین سگنل دے دیا انٹری کے فوراں بعد پہلے وککار میمن کو سینئر ڈی ریکٹر ایم پی جی او اور اس کے بعد اے ڈی جی کا اضافی چارج ڈیکر سینئورٹی لسٹ کو ردی کی نظر کر دیا جو کہ محکمہ اے ایس بی سی اے کے کمنین اور حدالت عظمہ پاکستان کے حکمات کی کھلی خلاف فرضی ہے باعتماد ذرائع کے مطابق سابقہ کرپ ڈی جی ایس بی سی اے نے ٹاؤنز کی نیلامی میں بڑی بولی لگانے والے پیکج مافیا کو منپسند ٹاؤنز ٹھے کے پر دے دیئے سابقہ ڈی جی ایس بی سی اے نے سسٹم میں کرپشن کے نت نئے طریقے متعارف کروا دیئے یعنی کہ افسران کو اضافی چارج اور منپسند ٹاؤنز حاصل کرنے کے نیے ڈائریکٹر مشتاق ابراہیم سمرو اور ایڈمن کے بیتاج بادشاہ تارک نکوی عرف مامو سے رابطے کا اندیا دی دیا جو کہ موجودہ اور سابقہ ڈی جی کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہیں پوسٹنگ، ٹرانسفر، اضافی چارج اور لیندین کے معاملات تارک عرف مامو سے تیپ آنے کے بعد اپروول کے لیے عملی جامعہ پہنانے کی ذمہ داری ڈائریکٹر ایز وی سی اے مشتاق ابراہیم سمرو کو سوپ دی گئی جس سے کروڑ روپے آمدنی سسٹم کی جیب میں جائے گی کیمرمن فیض عباس کے ساتھ تیمور شکھیل ویوکے نیوز کراچی